سو ہی ایبیونز اس سرواز خان اور اس ویڈیو ہے ریلی اوسم کیونکہ گائز اس ویڈیو میں میں تھور کے ایبلیوشن پر بات کرنے جا رہا ہوں یعنی کہ گائز تھور کی جو فرسٹ مووی آئی تھی اس سے لے کر اب تک یعنی کہ گائز تھور کی کوسٹیوم اور تھور کے جو کیریکٹر میں کتنے زیادہ چینجز آئے ہیں اس سب پر بات کی جائے گی یعنی کہ اس کی فرسٹ مووی اگر دیکھا جائے تو 1988 سے جتنی بھی موویز آئی ہیں اس میں تھور کا کیریکٹر کیسا تھا اس کا ہیر سٹائل کیا تھا اور اس کے کوسٹیوم کس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا اور اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھیں گے اس کے کیریکٹر میں کتنے زیادہ چینجز آئے ہیں سو یہی ٹوپیک ہے آج کا جس کو ہم کور کرنے جا رہے ہیں The Evolution of Thor سو دیکھتے ہیں گائز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو بھی لوگ چینل پر نئے ہیں وہ پلی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو اسی کے ساتھ سٹارٹ کر لیتے ہیں ویڈیو سو گائز سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہوں گا 1988 کے Thor کو جی ہاں گائز 1988 کے Thor کو میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا جس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ Thor کا کسٹیوم جو ہے اس کا اگر آرمار دیکھا جائے یعنی جو چیسٹ پر آرمار اس نے پہن رکھا ہے وہ اسی طرح کا ہے جی ہاں گائز Thor کا آرمار جو ہے وہ کافی حد تک ملتا جلتا ہے بڑ اس میں اتنی زیادہ clarity نہیں ہے اور اس کے cap کے بارے میں اگر بات کریں تو یہاں پر اس نے cap جو ہے وہ بھی لگا رکھا ہے اور ایک helmet جو ہے وہ بھی نظر آرہا ہے سو یہ ہے 1988 کا character Thor کا جو کی کافی زیادہ interesting تو ہے بڑت Thor جو ہے وہ Chris Hemsworth نہیں ہے کیونکہ obvious بات ہے اتنے پہلے کہاں اس کو cast کیا تھا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی interesting image کو بھی جہاں سٹینلی جو ہے وہ Thor کے اس character کے ساتھ نظر آرہا ہے اور وہاں پر Bruce Banner جو ہے یعنی کہ Hulk اس کو بھی دکھائے گیا ہے جو کہ کافی زیادہ نکھلی ہے کیونکہ VFX اور CGI تو بلکل use کی ہی نہیں ہے real human کو لے کر اس کو paint کر دیا گیا ہے اور Thor کو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں blonde hair ہیں لیکن کافی curly سے ہیں اور اگر اس کے shoulder پر دیکھا جائے تو ایک عجیب سا یعنی کہ sheep کے hair جیسا ایک shoulder پر اس نے کچھ لگا رکھا ہے تو یہاں پر اس نے cap پہن نہیں رکھا so guys اب آتے ہیں سیدھا next Thor پر یعنی کہ 2011 جو کہ Thor کا first part تھا اور guys مجھے یاد ہے Thor کا first part جو تھا وہ کافی زیادہ interesting تھا جہاں Thor کی language یعنی کہ ہندی dub کی اگر بات کریں تو بہت زیادہ عجیب کی گئی تھی جہاں راجہ مہا راجہ کو پوری طرح سے relate کر دیا گیا تھا اور Thor جو ہے وہ ابھی بھی اسی طرح سے بات کرتا نظر آتا ہے کافی ساری movies میں سو guys دیکھ لیتے ہیں یہ character یعنی کہ 2011 میں کس طرح سے Thor کو دکھایا گیا تھا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر compare کریں 1988 سے تو کتنا زیادہ difference صاف نظر آتا ہے جہاں پر guys clarity جو ہے اس کے armor میں اور اس کا cap جو ہے وہ pure red دکھائی دے رہا ہے جی ہاں guys اور blonde hair ہیں وہ کافی زیادہ silky بھی ہیں بیسے تو لڑکیوں کے ایسے بال ہوتے ہیں لیکن Thor پر یہ بال ججتے ہیں اور hammer کی تو ہم بات کر ہی نہیں رہے کیم کے guys آپ لوگ already جانتے ہیں کہ اس کا hammer جو ہے اس میں کچھ زیادہ changes کیے ہی نہیں ہیں صرف avenger end game میں اس کے hammer کو change کیا گیا تھا بیٹ آپ لوگ full costume اس میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے Thor نظر آ رہا ہے جو کہ میرا favorite Thor ہے 2011 کا جی ہاں guys بہت ہی زیادہ interesting Thor ہے تو guys اب آگے بڑھتے ہیں اور 2012 جو avenger first avenger تھی اس کو دیکھ لیتے ہیں اس میں Thor کا character کس طرح سے نظر آیا تھا جہاں پر آپ لوگ اس image کو دیکھ سکتے ہیں جہاں پر captain america اور iron man کی fight ہوتی ہے Thor کے ساتھ جہاں پر زیادہ تو difference نہیں ہے اس کا armor جو ہے وہ بھی similar ہے اور کافی حد تک first part جو ہے اسی سے ملتا جلتا ہے بس little bit جو چھوڑے موڑے changes ہیں وہی کیے گئے ہیں جو کہ اس میں deep میں جائیں تب بھی مجھے کچھ خاص نظر نہیں آ رہے بٹ اس میں ایک major difference خاص نظر آ رہا ہے جہاں پر guys آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی slips کو جو کہ 2011 میں دیکھا جائے تو Thor کی slip جو تھی وہ full slips تھی بٹ اس میں صاف وائی سیپ اور ٹرائی شیپ نظر آ رہی ہے اب آتے ہیں guys 2013 کے Thor پر یعنی کی Thor dark world کی بات کر لیتے ہیں so guys آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں Thor the dark world کا character جو تھا یعنی کی Thor جو ہے وہ کس طرح سے نظر آ رہا ہے اس میں بھی کچھ زیادہ changes نہیں ہیں جہاں پر avengers میں full slips میں نہیں تھا اور یہاں پر جو ہے دوبارہ سے full slips میں Thor جو ہے نظر آ رہا ہے اور guys اس میں بھی بہت زیادہ difference مجھے تو جو ہے نظر آ رہے ہیں تو guys اس کو skip کر اور آتے ہیں آگے کیونکہ ویڈیو کافی زیادہ long ہو جائے گی تو edge of ultron میں اگر Thor کو دیکھا جائے تو guys جہاں پر full slips تھی وہ اب دوبارہ سے half ہو چکی ہیں جو کہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ avengers کے لیے اس کی slips جو ہے وہ ہٹا دیکھ گئی ہیں کیونکہ پوری طرح سے سب کو پتا ہے کہ Thor اس میں کتنا زیادہ cool لگا تھا اگر اس کے hairstyle کو دیکھیں تو بہت زیادہ clearly جو arch کا fashion ہے اسی سے ملتا جھلتا نظر آتا ہے نہ کوئی cap ہے نہ ہی کوئی full slips میں اس نے کچھ پہن رکھا ہے ایک normal سا armor ہے اس کو اس نے پہن رکھا ہے اور guys یہ کافی زیادہ classy اور بہت زیادہ awesome نظر آتا ہے جہاں پر guys اس کے اس لوگ کی بات کریں جہاں پر اس کی bruce پہنر سے fight ہوتی ہے وہ تو اپنے آپ میں ہی جلب آئے اور اس scene کی بات تو الگی ہے کیونکہ کرس نے کافی زیادہ محنت کی تھی اور اس میں جو کی نظر بھی آتی ہے جو کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اگر بات کریں تو اس میں guys یعنی کی Thor ریکنا روک میں Thor نے helmet بھی پہنا تھا جو کی کچھ اس طرح کا تھا تو guys اب سیدھا آتے ہیں infinity war پر جی ہاں guys Avengers infinity war کے Thor کی بات کر لیتے ہیں تو guys آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں Thor جو ہے infinity war میں کس طرح سے نظر آ رہا ہے اور اب تک کی جتنی بھی movies ہیں اس میں Thor کی best entry تھی وہ اسی movie میں دکھائی دی گئی تھی جہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے Thor کی entry ہوئی تھی اور اس کا hairstyle جو تھا وہ پورا Thor ریگ نروک کے بات کہی تھا جہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں Thor جو ہے ایک black fully black جو ہے کافی زیادہ matte black کہہ سکتے ہیں اس costume میں نظر آیا تھا اس کا cap جو تھا وہ clearly red تھا اور storm breaker جو ہے یہاں اس نے یوز کیا ہے اور کتنا زیادہ awesome لوگ کو اس کا نظر آرہ ہے یہ تو آپ لوگ دیکھ ہی سکتے ہیں سو guys آگے بڑھتے ہیں اور سیدھا بات کر لیتے ہیں Avengers end game کے character کے بارے میں جہاں پر guys دو character آپ لوگ کو دکھائی دیئے گئے تھے first character جو تھا وہ اس طرح سے نظر آیا تھا جہاں captain marvel کا یہ scene دکھائی دیا گیا تھا جہاں پر Thor جو تھا وہ کافی زیادہ interesting اور amazing دکھ رہا تھا but guys after some time یعنی پانچ سال پورے ہو چکے تھے اور Thor نشے میں بھیبڑا ہو چکا تھا اور کچھ اس طرح سے وہ نظر آیا تھا Avengers end game میں اور پوری movie میں یہ موٹا ہی رہا تھا کافی زیادہ فیٹی Thor تھا یہ دو images آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں first جب movie start ہوتی تب Thor end میں کس طرح سے نظر آ رہا تھا دونوں hammer use کرتا تھا اور دوسرا وہ اس کے پاس تھائی ایک انٹرسٹنگ چیز وہ یہ ہے کہ اس کا his style تھا وہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ تھی جہاں پر لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھ بابا ٹائب کی نظر آتی سو گئیز یہ رہے تھوڑ کے اب تک کے کریکٹر اب آتا ہے فائنل کریکٹر جو کی گئیز پرسنل دیکھا جائے تو اب تک کا میرا سب سے فیوریٹ کریکٹر میں کہہ سکتا ہوں آفٹر 2011 جی ہاں گئیز جو کہ آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں تھوڑ love and thunder ہے وہ کلر سے اس کو میٹ کیا گیا ہے اور ہیر جو ہے کافی بڑے سے نظر آ رہے ہیں اور کافی زیادہ fit جو ہے وہ کافی ہے جو اس دیکھی رہی ہے جو کہ آپ لوگ اس image میں دیکھ سکتے ہیں سو گئیز یہ رہا تھوڑ کا evolution سو اسی طرح اگر آپ لوگ اور بھی ویڈیو چاہتے ہیں سو پلیز کمنٹ بھی کریں اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ کون سا تھوڑ یعنی کس مووی میں تھوڑ آپ لوگوں کو پسند آیا تھا یہ ویڈیو رہے گی اور میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر مجھے ضرور بتائیں کہ آگے میں جو ہے وہ کس کا ویڈیو بنا ہوں اسی کے ساتھ میں لوگوں سے لیتا ہوں الویدیو چیل لگی تو پلیز لائک شیئر اور سبسکر مار چینل لائک ویڈیو